عوام کا سمندر ایک بار پھر سڑکوں پر آنا شروع ہو چکا ہے تحریک انصاف کا حقیقی ازادی مارچ آج سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے عمران خان وزیر آباد سے مارچ کا دوبارہ آغاز کریں گے راولپنڈی کے مختلف مقامات پر احسجاجی دھرنا جاری ہے سپتان کے استقبال کے لیے تیار ہے شمس آباد میں پی ٹی آئی کارکنان عمران خان کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں مزید تفصیل جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز محمد آلی جا خان سے آلی جا بتائیے کا کیا تفصیل آپ کے پاس جب بلکل چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے خلاف یہاں پر احتجاجی دھرنا جاری ہے راولپنڈی کے مختلف مقامات پر احتجاجی دھرنا جو ہے وہ ہوا تھا اس وقت میں موجود ہوں شمس آباد کے علاقے میں راولپنڈی کا اہم مقام ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکورانہ موجود ہیں اس وقت تعداد جو ہے نسبتاً کم ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور کیونکہ کل سے وزیر آباد سے حقیقی اعدادی مارس کی تحریک کا ایک نیا آغاز ہونے جا رہا ہے فائنل راؤنڈ ہے تو اس کے لیے تازہ دم ہونے کے لیے جو کپتان کے کھلاڑی ہیں کیونکہ آج کا جو بہت ہیکٹک تھا پاکستان نے نیوزیلینڈ کو شکست بھی دی تھی یہاں پر کھلاڑی جو تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے جشن منایا تھا تو اب وہ یہاں سے آرام کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنے گھروں کا روانہ ہو گئے جبکہ ابھی چند لوگ موجود ہیں انہی میں سے ہم بات کریں گے راولپنڈی میٹرو پولٹین کے صدر ہیں سر بتائیے گا لوگوں کے کیا جذبات ہیں کیا تاثرات ہیں اور آپ کا احتجاجی تھرنا کب تک جاری رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات کو ساڑھے تین بجے بھی آپ یہاں پر کھڑے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پر فارم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے بول کا میں دل کی اتھا کے رہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بول نے ہمیشہ آکور سچ کا ساتھ دی ہے اور ہماری تجاجی کمپین میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں یہ درنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمیں قیادت کا حکم ہے اور جب تک ان کی جو ایف ای آر جو چاہتے ہیں جن لوگوں کو انہوں نے نامزد کیا ان کے خلاف ای آر نہیں ہو جاتی ہم درنا دے کے رہیں گے اور یہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے پاکستان پچھتر سال پہلے ازاد ہوا بڑی لازوال قربانیہ دیکھ کر یہ ملک حاصل ہوا پر جو قائد عظم رحمت اللہ چاہتے تھے وہ ابھی تک ازادی نہیں ملتے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ جو ایف ای آر ہے ان کے مطالبے کے مطابق ہو جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک ازادی دھرنا جاری رہے گا جی تب تک جاری رہے گا ابھی جو کارکنان کی تعداد نسبتاً کام ہے تقریباً آٹھ بجے جب قیادتز یہاں پر پہنچنا شروع ہو جائے گے اس پر اضافہ ہوگا نہیں ابھی بھی کام نہیں ہے اگر آپ کیم کو دکھائیں ابھی لائٹ تھوڑی سی بند ہے ابھی بھی میرے حساب میں سینکروں لوگ موجود ہیں کیم میں اور سارے لوگ جاگے ہوئے ہیں صبح سے آٹھ بجے سے اس عوام نے تین شفٹوں میں یہاں پر جو ہے نا موجود ہیں لوگ سارے اور خان کے ساتھ جگجتی کا اظہار کرنے ہیں پاکستانی قوم نے فیصلہ عوام کا سمندر ایک بار پھر سڑکوں پر آنا شروع ہو چکا ہے تحریک انصاف کا حقیقی ازادی مارچ آج سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے عمران خان وزیر آباد سے مارچ کا دوبارہ آغاز کریں گے راولپنڈی کے مختلف مقامات پر احتجاج جاری ہے مسلسل یہ احتجاج جاری ہے کیمس لگا دیے گئے ہیں اور عوام کی بڑی تعداد کارکنان کی بڑی تعداد عمران خان زنداباد کے نعرے لگا رہی ہے شمس آباد میں بھی پی ٹی آئی کے کارکنان عمران خان کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آلی جا موجود ہیں اور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آلی جا آپ نے ہمیں تفصیلن آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے